خواتین وزرات آپ نے شروع میں سنا کہ غامدی صاحب نے حدیث کے پہلو سے جو دین میں اس کا مقام ہے وہ بیان کیا میں اسی تھیم کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاتے میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو دین میں حدیث کا مقام بیان کیا اس کو اگر ہم اس کا تقابل کریں اس مقام سے کہ جو ہماری اصلاف بیان کرتے ہیں تو آپ اپنی دانس میں کیا کہیں گے کہ آپ کا اور قدیم علماء کا کیا فرق ہے حدیث کے حوالے سے میرے خیال میں جو بہت بنیادی فرق ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو اہل علم کے مابین بہت سی چیزوں میں زاویہ نظر کا فرق ہوتا رہتا ہے لیکن جو بڑا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ دین کا کانٹنٹ پورا کا پورا کہاں پایا جاتا ہے میری تحقیق یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا پورا کا پورا قرآن اور سنت میں ہے روایت میں جو چیز پائی جاتی ہے یا تاریخی ریکارڈ میں جو کچھ ہے یا جس کو آپ حدیث کہتے ہیں اس میں جو کچھ ہے وہ کانٹنٹ کے لحاظ سے دین میں کوئی اضافہ نہیں کرتا وہ اسی دین کی کوئی شرع ہوتی ہے کوئی وضاحت ہوتی ہے اس پر رسول اللہ کے عمل کا نمونہ ہوتا ہے تو ایک بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے باقی اور کوئی خاص پر اپنے موسیقی موسیقی